اسلام علیکم بیارے دوستو جوکی برگر کے ساتھ خشان دید میں ہوں آپ کا دوستہ سیف دوستو آج ہم جس بارے میں بات کرنے کے جا رہے ہیں وہ ہے کاج مشین کا شٹل کاج مشین کا شٹل اگر آپ کا خراب ہے یا وہ داگہ زیادہ توڑتا ہے یا اس میں دوری چلاتے ہیں تو وہ دوری نیچے کی طرف پھنس جاتی ہے بات کا شٹل کے اندر دوری پہنسنے کی وجہ سے شٹل جام ہو جاتا ہے تو وہ آپ نے کس طرح چیک کرنا ہے کہ آپ کا شٹل کارم چلنے کے کارمد ہے یا اس کو نیاں ڈالنا پڑے گا یا اس کی سروس آپ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اب ہم سروس اس کی کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی سروس کیسے کرنی ہے آپ نے شٹل کو کھولنا کیسے اور شٹل کو فیٹ کیسے کرنا ہے ویڈیو کو اندر تک دیکھیں انشاءاللہ آپ کو بہت فیدہ ہوگا مزید معلومات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا چلیں اب ہم شٹل کی طرف چلتے ہیں اور ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں آپ نے سب سے پہلے یہ گائیڈ کھول لی ہے شٹل کے پیچھے جو لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اس کے سکرو آپ نے گم نہیں ہونے دینے یہ ہم نے شٹل کی گائیڈ اتاری ہے یہ آپ اس کے پیچھے دیکھ لیں کہ اس کے پیچھے تھوڑا سا زنگ لگا ہوا ہے یہ ہم نے اس کی نوک کو چیک کرنا ہے یہ شٹل کی نوک ہے یہ سوئی کو ٹیک اپ کرتی ہے اس کے داگے کو یہ دیکھیں یہاں پر داگہ آکے یہاں پر آکے اس کا جو داگہ ہے وہ چلتا ہے آکے ٹیک اپ کے ذریعے یہاں سے آگے پیچھے جاتا ہے یہاں پر آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس کے اوپر کوئی کٹا وغیرہ تو نہیں ہے اس کے اوپر یا اس کے اوپر تیز اس کی نوک تو تیز تو نہیں ہے جو کہ داگہ کٹنے جیسی ہو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ شیٹل کو یہ تین سکرو ہیں یہ شیٹل کی اوپر والی یہ جو گائیڈ ہے اس کی یہ دریق سی یہ آپ نے اتار لینی ہے اور اس کے اندر جو کولی ہے وہ بھی آپ نے نکال لینی ہے یہ دیکھیں دوستو ایک بھائی نے بکاہ تھا کہ اگر پرانے شیٹل کو ہم نے چلانا ہو تو وہ کس طرح چلاتے ہیں تو بھائی اس ویڈیو کو پوری طرح گوھر کریں آپ پرانے شیٹل کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ ایک ایک کر کے آپ نے سکرو تمام کھول لینے اس کے دوستو شیٹل کی کوالٹی کا ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ شیٹل کی کوالٹی کاؤنٹس ہی لینی چاہیے ڈی ٹی ایس کا شیٹل اتنا خاص شیٹل نہیں ہے وہ چند دن چلنے کے بعد وہ خراب بھی کر جاتا ہے وائی اینڈی کا جو وائی کا شیٹل ہے وہ آپ استعمال کریں ہم تو وائی کا شیٹل استعمال کر رہے ہیں جو کہ زیادہ تر لوگ اعتماد ہی اس پہ ہے کہ وہ اچھا چلتا ہے اور جلدی خراب بھی نہیں ہوتا اور یہ اتنا ریٹ کا اس کا فرق نہیں ہے دو تین سو روپے کا زیادہ سے زیادہ فرق ہے وائی کا دو تین سو روپے مہنگ ہے اور جو ہے ڈی ٹی ایس کا وہ دو تین سو روپے ہے کم ریٹ کا ہے یہ آپ نے اس طرف رکھ کے یہ نکال لینی ہے یہ دوستو یہ ٹی کا شیٹل ہے یہ باہر سے ہی ڈالا ہوا ہے چائنہ سے ہی یہ چائنہ والے یہ ڈالتے ہیں اور وائی بھی ڈالتے ہیں مختلف قسم کے ڈالتے ہیں لیکن یہ ٹی کا جو شیٹل ہے یہ اچھے برینڈ کا ہے اب دیکھیں یہ دوستو کہ یہ اس کی نوک ہے شیٹل کی مین کامی اس نوک کی هوتا ہے جس نے ٹانکے کو اٹھانا ہوتا ہے اور ڈاگہ کو چلانا ہوتا ہے ہم نے اس کے کیا دیکھنا ہے کہ اس نے اس کی جو اس طرف یہ دلواندر جگہ ہے یہاں پہ اکثر ر tornado لگنے کی وجہ سے یہاں پہ کٹ بن جاتا ہے یہاں په ڈاگہ کٹ بن جاتا ہے یہ پہ کٹ بن جاتا ہے یہ اس کو ٹیک کرنا ہے اور اس کو ساف کر دینا ہے یہاں سے ہم نے اس کو ریگ مر لگا کے ریگ مر لگا کے ہم نے اس کو ساپ کر لینا ہے اور اس کی پالش کر لینا ہے یہ دیکھیں دوستو اس میں یہ ہے کہ اس پہ کٹ نہیں ہے ہمارے شیطل میں تو ہمارے شیطل کی اس کے بعد ہم نے نوک دیکھنی ہے نوک کو اس طرف سے نہیں رگڑنا ہے سامنے کی طرف سے نہیں رگڑنا آپ نے یہاں سے تھوڑا سا پالش کر لینا ہے کہ اس کی جو نوک ہے وہ اس کے اوپر کوئی چیز نہ آئی ہو اس کے اوپر کوئی ایمبری وغیرہ نہ ہو جو کہ ٹیڑی نہ ہو نوک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا کہا ہے کہ اس کے یہ شیطل کی یہ جو کہ داگے کے ساتھ ٹکراتی ہے وہ یہ حصہ ہے یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے اور یہاں سے کہ اس کے اوپر کوئی کٹ وغیرہ تو نہیں ہے کٹ وغیرہ نہیں ہے تو آپ نے یہ بھی چیک کر لینا ہے گائیڈ بھی اس کی یہ گائیڈ کی سائیڈیں ہیں یہ اس کے کولی کی یہ سائیڈیں ہیں یہ ٹکراتی رہتی ہیں ایسے ایسے شیطل ٹیک کے ساتھ اس کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی کٹ بن جاتا ہے یہ تیز ہو جاتی ہیں اور داگہ ٹوٹنے کا سبب بنتی ہیں دوسرے یہی اس کا فنکشن ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے اندر کٹ تو نہیں ہے یا اس کے اندر کوئی یہ ٹیڑی تو نہیں ہوگی سب کو چیک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے شیطل کو جس طرح کھولا ہے اسی طرح آپ نے اس کو پیٹ کر دینا ہے آپ کے شیطل کی بہترین سرویس ہو جائے گی اور اس کے اندر داگے وغیرہ جو فنسنے کی بات ہے نا جو داگے فنسنے کی بات ہے وہ اس کے شیطل کے جو جو کولی ہے یہ لوز ہونے کی وجہ سے اکثر داگہ فنستا ہے کہ جو اس کے اندر یہاں سے ایسے ہمیں اس کو لگاتے ہیں نا تو یہاں سے اس کے اندر جو فنس جاتی ہے آکے داگہ ادھر تو وہ ایک فنسنے کے بعد کٹ اس میں بن جاتا ہے نا مین بات ہے کٹ کی اس کے اندر کٹ بننے کی وجہ سے وہ داگہ بار 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 اس کے اندر وہ کٹ کے اندر فنستا ہے اور سارے جیٹر میں بھی فنس جاتا ہے جس کی وقت شیطل جام ہو جاتا ہے مشین جام ہو جاتی ہے یہ آپ نے گائیڈ اس طرح لگانی ہے یہ دیکھیں یہ نوک کے اوپر والی سائٹ پہ تاگے یہ نوک کو یہ نوک کو بچاتی بھی ہے اور نوک کی حفاظت بھی کرتی ہے اب ہم نے جو بریک بریک سے اس کے سکرو ہیں وہ اس میں لگا دینے ہیں اور اس کو سروس کر دینا ہے دوستو یہ تین چار چیزیں آپ چیک کرنے کے بعد اس کی ٹائمنگ کرتے ہیں نا تو آپ کی مشین کا جو ستر فیصد داگہ توڑنے کا پروبلم ہے وہ آل ہو جاتا ہے اس کے بعد رہی بات شیٹل کی ٹائمنگ کی وہ سوئی کے کس حصے سے اٹھانی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سوئی کے کس حصے سے اس کی نوک کو اٹھانا ہے یہ میں آپ کو ابھی یہ شیٹل فیٹ کر لیتے ہیں پھر ہم میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ بہترین کمپنی کی ٹائمنگ ہوتی ہے وہ سوئی کے سراغ سے بالکل اوپر سے اٹھاتے ہیں جو کہ کمپنی کی فیٹنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں دو اب ہم اس کو اس طرح لگا دیتے ہیں واپس دوست آپ ہم اس کی ٹائمنگ کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ شیٹل ہے یہ اس طرح آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کاجی کے اندر لگا ہوا ہے اور یہ جو سوئی ہے یہ سوئی کا یہ والا حصہ ہے جو یہ والا جو اس کا حصہ ہے جو کہ اس کے سراغ سے اوپر دلواندار ہے یہ شیٹل کی نوک ہے اور یہ جب اس طرح جائے گا نیچے اس طرح یہاں پہ جائے گا یہ دیکھیں اس طرح یہ دلواندار حصہ ہے یہ اس طرح جائے گا اور یہ جو شیٹل کی نوک ہے یہ اس سے 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 گزرے گی یہ دیکھیں یہ اس کا مین کام ہے یہ دیکھیں یہاں سے اس نے گزرنا ہے اس کے سراغ سے کیمرہ تھوڑا زن کر لیتے ہیں یہ اس کے سراغ سے اس نے یہاں سے اٹھانا ہے اس کو یہ دیکھیں اور جو پلے آب وہ اتنی ہونی چاہیے زیادہ نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں سوئی ساتھ ٹکرائے بھی نہ اور اتنی پلے ہو اس میں اتنی پلے ہوگی تو آپ کی مشین داگا نہیں توڑے گی اور آپ نے اٹھانا کدھر سے ہے یہ جو اس کی دلواندار جگہ ہے مطلب کہ ایک بار جو فرسٹ بار ریڈل جائے گی نیچے اس سے آپ نے ٹانکہ نہیں اٹھوانا اس کے بعد جب نیچے دوسری بار نیڈل جائے گی تو پھر آپ نے اس کا ٹانکہ ادھر سے اٹھوانا ہے سراغ سے تھوڑا سا اوپر رکھے تاکہ دوسری بار وہ آئے وہ نیچے اس جگہ آئے اور پہلی بار جو آئے وہ اس جگہ آئے دوستو گز کی ہائٹ کتنی لکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو بتا رہتا ہوں آپ نے سوئی کو پورا لگانا ہے گز میں سوئی کو گز میں پورا لگانے کے بعد شیٹل کے اندر چیک کر لینا ہے کہ یہ اس کی جو یہ والی جگہ ہے جہاں پہ یہ اس کی نوک لگ رہی ہے یہاں پہ سوئی ٹکرائے نہ تقریباً تین ایم ایم کا فاصلہ ہو تین ایم ایم کا یہاں سے فاصلہ ہوگا اور تین ایم ایم کے فاصلے کے بعد آپ نے گز کو ٹائٹ کر دینا ہے اور دیکھ لینا ہے کہ شیٹل مطلب کہ ٹکرائے نہ یہاں پہ تین ایم کے فاصلے کے بعد آپ نے شیٹل کی ٹائمیں کرنی ہے اور آپ کی شیٹل کی ٹائمیں زیرو میٹر اے ون ٹائمیں ہوگی انشاءاللہ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کی مشین کو مسئلہ کر رہی ہے ہمارے اس ٹاپک سے علاوہ تو آپ کمنٹ میں پوچھ بھی سکتے ہیں اور کمنٹ میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ کی دل چاہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگیا یا نہیں لگیا تو دوستو نیکسٹ ویڈیو کے لیے میں آپ سب بھائیوں سے زیادہ چاہوں گا میرے تب سے سب بھائیوں کو اللہ حافظ موسیقی